کیا آپ جانتے ہیں کہ میرا لونگ گوچہ جیسا یادگار نغمہ گانے والی معروف ادھاکارہ اور گلوکارہ مسرط نظیر آج کل کہاں ہیں؟ آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں پاکستانی فلم انڈسٹری میں پنجابی فلموں کی حیثیت ہمیشہ ریڈ کی ہڈی کسی رہی ہے اسی وجہ سے پاکستانی فلم انڈسٹری کو لولی وڈ کا نام بھی دیا جاتا ہے کیونکہ لاہور کی حیثیت پاکستان کے لیے وہی ہے جو انڈیا کے لیے مومبئی کی ہے پنجابی فلموں کے لیے ہیروین کا انتخاب بھی اسی سوچ کے پیش سے نظر کیا جاتا ہے کہ ہیروین کی جسامت اور نقوش پنجاب کی جٹی کی طرح ہونے چاہیں یہی سبب ہے کہ پاکستانی فلم انڈسٹری میں اونچی لمبی اور بھاری بھرکن جسامت کی ہیروینز نے بڑا عرصہ انڈسٹری پر راج کیا لیکن عدہ کارہ مسرط نظیر کو پاکستانی فلم انڈسٹری کے پنجابی فلموں کی پہلی جٹی ہیروین قرار دیا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا سن 1905 میں اپنے کریئر کا آگاز کرنے والی مسرط نظیر نے اگرچہ بہت طویل وقت تک فلم انڈسٹری میں کام نہیں کیا مگر جتنا بھی کام کیا صفحے اول کی ہیروین کے طور پر کیا بطور عدقارہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ملک سے باہر چلی گئیں لیکن جب دو دہائیوں بعد واپس آئیں تو بطور گلوکارہ انہوں نے اپنے فن کی دھاک پٹھائے اور میرا لانگ گواچہ جیسے یادگار نقویں گائے جو آج بھی زبان زدہ عام ہے مسرط نظیر 13 اکتوبر سن 1940 کو پیدا ہوئے ان کا تعلق لاہور سے تھا اور ان کے والد ایک سرکاری ملازن تھے وہ ایک پڑھے لکھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی جن کا شعبیز کے شعبے سے دور دور کا بھی واسطہ نہ تھا مسرط کے والد ان کو عالی ترہیم دلوا کر ڈاکٹر بنوانے کے خواہش مند تھے اور یہی خواہش مسرط نظیر کی تھی اس کے ساتھ گیت گانے اور گنگنانے کا شوق پی نے بچپن سے ہی تھا ان کی خوبصورت آواز نے ان کے شوق کو چار چاند لگا گئے تھے مگر خاندانی پسے منظر کے سبب انہوں نے گلوکاری کو ایک شوق سے زیادہ اہمیت کبھی نہ دی امتیازی نمبروں سے میٹرک اور انٹرمیڈر کرنے کے بعد جب ڈاکٹر بننے کا مرحلہ آیا تو ان کے خاندان کی کمزور معاشی حالت ان کے پیروں کی زنجیر بن گئے اور چاہنے کے باوجود وہ اپنا ڈاکٹر بننے کا خواب پورا نہ کر سکیں اس موقع پر مسارت نظیر نے گلوکاری کے فن سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا اور ریڈیو پاکستان پر بطور گلوکارہ نغمہ سرا ہوں مگر یہاں ان کے شوق کی تو تکمیل ہو گئی لیکن پھر بھی معاشی میدان میں گھر والوں کا ہاتھ ریڈیو کا کم معالضے کے سبب نہ بٹا سکیں اس موقع پر انہوں نے لاہور کی فلم انڈسٹری میں بطور گلوکارہ قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا جہاں ان کی ملاقات انور کمال پاشا سے ہوئی جو کہ اپنے دور کے مایا ناس ڈائریکٹر تھے لیکن انہیں مسارت نظیر میں چھپی ہوئی ایک پنجابی فلم کے ہرہر نظر آ گئے اور انہوں نے مسارت کو عداکاری کی دعوت دے ڈالی لیکن اپنے والد کے منع کرنے پر مسارت نظیر نے اس آفر کو ٹھکرا دیا تاہم انور کمال پاشا بزد تھے اور انہوں نے مسارت نظیر کے والد کو اجازت دینے پر مجبور کر دیا انہوں نے سن انیس سو پچھپن کو اپنی فلم قاتل کے لیے مسارت نظیر کو ایک سائٹ رول میں کاس کر لیا مگر اس آنوی نویت کے کردار میں بھی مسارت نظیر نے اپنی دھاک اس طرح بھٹائی کہ فوراں ہی شیخ لطیف نے مسارت نظیر کو اپنی فلم پتن میں اس وقت کے مشہور عداکار سنتوش کمار کے مدے مقابل ہیرون کاس کر لیا یہ فلم مسارت نظیر کے زندگی کو بدل ڈالنے کا باعث بنی اور اس کے بعد انہوں نے پھر پلٹ کرنا دیکھا اور ایک کے بعد ایک ہٹ فلمیں دیتی گئے مسارت نظیر کا تعلق ایک قدامت پسند گھرانے سے تھا اسی وجہ سے انہوں نے اپنے پورے کریئر میں اپنے خاندان کی عزت کا خیال رکھا اور شہرت کے عروج کے باوجود کوئی سکینڈل نہ بننے دیا انہوں نے ساتھی فنکاروں سے صرف کام کی حد تعلق رکھا اور کبھی بھی کسی کو ایک حد سے آگے جانے کی اجازت نہیں دی یہی وجہ تھی کہ ان کا پورا کریئر کسی بھی قسم کی افواہوں سے پاک رہا اس کے علاوہ انہوں نے کبھی بھی فلموں میں کام کرتے ہوئے کسی قسم کے فہوش رکھس کی فلم بندی کی اجازت نہ دی اور جتنا کام کیا ساف ستھرا اور بہترین کیا مسارت نے تین تیس اردو اور چودہ پنجابی فلموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے اور انہیں تین نگار ایوارڈز بھی ملے اس کے علاوہ ان کو سر 1989 میں صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکتگی سے بھی نواز آ گیا سر 1982 میں بہترین آدھا کارہ کا نگار ایوارڈ حاصل کرنے والی مسارت نظیر کی کامیابیوں کا سفر تیزی سے جاری تھا مگر پھر اچانک ایک ڈاکٹر ان کی زندگی میں آیا اور اس نے انہیں بدل کر رکھ دیا ڈاکٹر بننے کی خواہش رکھنے والی مسارت نظیر خود تو ڈاکٹر نہ بن سکی مگر ایک ڈاکٹر ارشد مجید کی بیوی ضرور بن گیا اور اپنے کریئر کو اروج پر چھوڑ کر ڈاکٹر صاحب سے شادی کے بعد کینیڈا روانہ ہو گئی اس کے بعد انہوں نے دوبارہ پلٹ کر نہیں دیکھا اور فلم انڈسٹری میں صرف ان کی یادیں اور باتیں ہی رہ گئے پھر شادی کے بیس سال بعد یہ اپنے شوہر اور تین بچوں کے ساتھ پاکستان واپس آئی اللہ رب العزت نے ان کو دو بیٹوں اور ایک بیٹی سے نوازا مسرط نظیر اور ان کے شوہر اب ہمیشہ کے لیے پاکستان میں رہنا چاہتے تھے اس وجہ سے ان کے شوہر نے لاہورمیہ کا اسپطال قائم کیا مسرط نے بھی اپنی گلوکاری کے شوق کو دوبارہ سے شروع کیا اور پھر بطور گلوکارہ پورے ملک میں تھوم مچا دی ان کے گانوں میرا لونگوچا لٹھے دی چادر اور چلے تو کٹھی جائے گا سفر آہستہ آہستہ نے انہیں دوبارہ سے روگوں کے دلوں میں زندہ کر دیا ان کے گانے زبان زدہ عام ہو گئے مگر ان کے شوہر اور بچے پاکستان میں ایڈجسٹ نہ ہو سکے اور کچھ عرصے بعد یہ فیملی دوبارہ کینیڈا شفٹ ہو گئے مسرط بھی اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ کینیڈا چلی گئے اب وہ کینیڈا میں ہی رہتی ہیں اور ان کے دونوں بیٹھڈ ڈاکیمنٹری فیلمز بناتے ہیں مسرط نظیر کینیڈا میں ایک مکمل گزیلو عورت کے طور پر زندگی گزار رہی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا